موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا ان دماغ دوستوں کا جنہوں نے پاکستان سے اور یو اے ای سے میرے ساتھ کلیبریشن کے سلسلے میں رابطہ کیا اور یقینا میرا جواب بھی ان کو مل چکا ہوگا اور ساتھی ساتھ میری آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ جو لو خاص طور پر یو اے ای میں اور پاکستان میں میرے فالورز ہیں جو میرے چینل کے ساتھ کوارڈنیشن کرنا جاتے ہیں کلیبریشن کرنا چاہتے ہیں اور سکرین پر آپ کو میرا ای میل تو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کچھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے اور جس طرح آپ کو ویزے کا انتظار ہے مجھے خود بھی ویزے کا انتظار ہے بلکہ آج میں آپ کو ایک خبر یہ دوں کہ میں نے اپنے ٹریولیجر سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میرے بھیاف پر ویزے کیلئے اپلائے کر سکتا ہے جس دن بھی پاکستان سے ویزے کا آغاز ہو الپتہ میرے ایک دو دوست ہیں جنہوں نے مجھے پشکش کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو یو اے ای سے میں ویزا لگوا سکتا ہوں لیکن ساتھی ساتھوں نے یہ کہا کہ نہیں اگر آپ یو اے ای سے ویزا لگوائیں گے تو ہم آپ سے ایک پیسہ یا ایک درم بھی چارج نہیں کریں گے تو لہذا میں اپنے دوستوں کو اس طرح کی کسی بھی مشکل یا آپ یہ کہلیں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا میں کیمرے کے ذریعے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں کیمرے کے ذریعے میں ان کا انتائی مشکور ہوں وہ سمجھتے ہیں دو دوست ہیں میرے اور آپ کی بڑی میرے رمانی جنہا انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا حالات سپیشلی ویزا کھل بھی جائے اور کووٹ نائیٹین کے حالات اگر درست نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب وقت ہوگا میرے لیے کم از کم کہ میں دبائی یا یو اے ہی جاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف وہاں پر کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتا میرے وہاں جانے کے دو تین مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے پرانے دوستوں سے مل لیتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز بنا لیتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ وہاں کی بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا تھوڑا بہت واسطہ ہے یہ سمجھ لیں کہ میری تھوڑی بہت ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے ان اداروں سے میری میں ان اداروں میں چلا جاتا ہوں میری ان اداروں کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آتا ہوں اتنے اصل موضوع کی جانب وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے اسی طرح میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ویزا فوری طور پر کھول جائے سب سے پہلے تو میں دعا گو ان لوگوں کے لیے ہوں جن کی اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب ورک ویزے کھلنے شروع ہو چکے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے لیکن اس کے لیے پھر میری ایک مردبہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کسی آزاد ویزے پر جانے کی بجائے بقاعدہ پاکستان میں جو بیورو آف ایمیگریشن ہے جو ٹریٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ جائیں گے کسی ٹریٹ پروموٹر کے ذریعے جائیں گے تو آپ کی جاب وہاں پر محفوظ ہوگی آپ کی جاب سکیور ہوگی آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کر پائے گا لیکن اگر آپ آزاد ویزے پر وہاں پر جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ سو میں سے نوے فیصد چانسز ایسے ہیں کہ آپ کا استحصال کیا جائے گا آپ کو بلیک میل کیا جائے گا آپ کو بار بار ویزا کینسل کرنے کی دھنکی دی جائے گی یعنی وہاں پرمنٹ کینسل کرنے کی دھنکی دی جائے گی اس طرح کے مختلف مسائل کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے گزشتہ روز ہی اب میں دوبارہ نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک آپس کے معاملات ہوتے ہیں ایک صاحب نے مجھے ای میل کی اور انہوں نے مجھ سے میرا ویڈس ایپ نمبر مانگا لیکن میں نے ویڈس ایپ نمبر بوجو میں ان کو نہیں دے سکا لیکن انہوں نے ای میل کر کے مجھ سے ایک ہی سوال کی انہوں نے کہا کہ جی میری سوپروائزری کی یعنی سوپروائزر کے حسیت سے ان کو لیٹر مل چکا ہے اب یہ جو موصوف ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پاکستان کے کس علاقے سے ہیں لیکن اتنا ضرور مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور شاید سنس ہیں کیونکہ ان کے نام سے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ان کا تعلق سنس ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو سوپروائزر کی نوکری مل چکی ہے یو اے ای میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ویزا نہیں مل رہا اور میں نے پھر ان کو جواباً یہی ارز کی کہ میں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کسی نہ کسی شخص سے کہیں یو اے ای سے آپ کے لیے ویزا نکلوائے آپ ایک مردبہ ویزا پر یو اے ای چلے جائیں اور کیونکہ انہوں نے کسی ریاست کا نام نہیں لکھا کہ دوبئی یا بودہ بھی لیکن یو اے ای میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو وہاں جا کر آپ کا معاملہ یا کام آسان ہو سکتا ہے اس طرح کے بشمار کیسز روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن دن پر دن ابتر ہو رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گے بد سے بدترین ہو رہی ہے تشویشناک حد تک کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے پندرہ سو کیسز 388 کیسز پھر اس کے بعد 3950 کیسز خدا جانے آج کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی اسی طرح ہم بات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کی گورنمنٹ خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولے گی میں ویزے کی اب بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویزے کیا بات کر رہا ہوں انہوں نے کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کا بہانہ لگا کر ہی پاکستانی جو ویزے ہیں سسپینڈ کی ہیں یا پابندی لگائی ہیں کیونکہ بضائے تو اور ان کے پاس کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن دوسری جانب جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر یو ای خاص طور پر میں دبائی کی بات کرتا ہوں میں دبائی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ رابطے میں ہوں بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گھنٹوں کے روزانہ نہیں بلکہ گھنٹوں کی حساب سے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد ان کا میسیج میرے پاس آ جاتا ہے میرا میسیج ان کے پاس چلا جاتا ہے وائس میسیج چلے جاتے ہیں تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ایک دو دوستوں کا یہ خیال ہے کہ پندرہ جنوری تک صورتحال بہتر ہو جائے گی اور پندرہ جنوری یا اس کے لگ بگ آگے پیچھے پاکستان سے بھی ویزوں کے لیے اپلیکیشنز لینا شروع کر دیں گے ہوا کیا ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ مختلف مغربی ممالک سے یہاں تک اسرائیل سے جو سیاہ آئے تھے وہ فلائٹس کی بندش اپنے ملک میں ہونے والے لاکڈاؤن یا اپنے ملک میں کرنٹینہ یا کارنٹین کے سخت قوانین کی وجہ سے ابھی تک دوبئی میں پھسے ہوں اور ایسے لوگ جو صرف دو ہفتے کے لیے یو اے یا دوبئی میں آئے تھے اب ان کو ایک مہینے سے بھی زیادہ قیام کرنا پڑے گا جیسے یونان ہے یونان نے لاکڈاؤن میں اضافہ کر دیا اٹلی ہے جرمنی ہے نیدرلینڈز ہے فرانس ہے ان تمام ممالک میں اگرچہ یہ اپنے شہریوں کو واپس آنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن کچھ ممالک میں قوارنٹین کی شر یعنی چودہ دن قوارنٹین دس دن قوارنٹین کی شر لازمی ہے اور وہ لوگ جو سیاہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم جب تک وہ یوہی میں موجود ہیں قوارنٹین کی ضرورت تو نہیں اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح بچارے کچھ تھوڑے بہت تندستی کا شکار ہوں ان کے پاس پیسہ ہے جن لوگوں کو پاس پیسہ ہے وہ ہی آتے ہیں بھونے پھرنے کے لیے نیوئیئر یہ شاپنگ دبائی شاپنگ فیسٹیبل کو انجائے کرنے کے لیے تو بارک میرے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ ایسے میرے دوستوں کا یہ خیال ہے آپ کو خوشکبری مل جائے گی کہ یہ ویزے کھل رہے ہیں لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن بہتر نہیں ہو جاتی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کم از کم ویزٹ ویزوں کا پاکستان سے اجراء ابھی مجھے خود تہوہ دکھائی نہیں دیتا اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو اور میں کسی دن دن موکر رات ہو میں آپ کو یہ خوشکبری سناوں کہ یہ ویزہ کھل گیا ہے یہاں تک میں نے اپنی ذات کی بات کی اگر جے میں نے اپنے ٹریبل ایجنٹ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس دن پاکستان سے ویزے اوپن ہوں یا اس کو اطلاع ملے تو وہ میرے بھی آپ پر وہ اپلائے کر دے لیکن چونکہ ویزے کی میاد دو مہینے تک ہوتی ہے تو میں دیکھوں گا اس کے باوجود کہ اگر وہاں پر کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تو بھئی جانے کی اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں اپنے ملک میں کم از کم اس طرح کی کوئی فکر کی ضرورت تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر جاؤں اور پھانس جاؤں خیر مجھے سنبھالنے والے بڑے دوست ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ پشتاوے سے احتیاط بہتر ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ